اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان شاہد رزا قادری حاضر خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں انبیاء اکرام کی تعداد کے بارے میں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں انشاءاللہ ساری معلومت آپ تک پیش کی جائیں گی مولا انبیاء اکرام کی تعداد اگرچہ مشہور روایت یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن ایک روایت میں دو لاکھ چوبیس ہزار کا بھی ذکر ہے ایک روایت میں آٹھ ہزار کا بھی ذکر ہے اس لیے بہتر ہے کہ عقیدہ یہ ہو جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب برحق ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان ہمیں سارے انبیاء اکرام پر رکھنا ہے کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے کچھ روایاتوں میں آیا ہے کہ دو لاکھ چوبیس ہزار ہے اور کچھ روایاتیں آٹھ ہزار کی بھی ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی امبیاء اکرام دنیا میں آئے کموں بیش کر کے ہمیں اس کا حساب رکھنا ہے اور اسے ہمیں اگزیکٹ نہیں کیلکولیٹ کرنا ہے اسے اگزیکٹ کیلکولیٹ کرنے کی وجہ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اگر ہم لوگ زیادہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ یہ درپیش آ سکتا ہے کہ جو امبیاء اکرام نہیں ہیں ان کو بھی ہم لوگ امبیاء میں شامل کر رہے ہیں اور اگر کم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو ہے ان سے ہم انکار کر رہے ہیں تو منع فرمایا گیا ہے اور اس بات کا وسیلہ جو ہے یہ میں نے کتاب رکھی ہے یہاں پر تذکیرت الانبیاء اس کے پیج نمبر 28 پر ہے تو اگر آپ کسی طریقے کا ڈاؤٹ ہو تو یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں ناظرین ایک امپورڈنٹ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے آخری نبی ہمارے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ضرور شیئر کریں اسے اور دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ